اسلام علیکم بیورز اب اس ٹائم میں ہسپٹل میں آ گئی ہوں تو بس ایڈمیٹ ہو گئی ہوں تو آپ لوگوں نے میرے لئے بہت ساری دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کے ساتھ یہاں کی ساری روٹین شیئر کروں اچھا جی یہ ہم لوگوں کا روم تھا ہسپٹل میں اور یہ دیکھیں کتنا سامان جو نا بچوں نے اور سسٹر نے رکھا ہوا یہاں پہ اور یہ یہاں پہ میں جو نا خیر سے فارق ہو گئی تھی اور شکر الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر اللہ پاک نے مجھے دو جان سے بیٹے دیئے تو الحمدللہ یہاں پر کامران کو میں یہ کہہ رہی تھی لیکن میری اتنی تکلیف سے نا بری حالت ہو رہی تھی لیکن مجھے بہت زیادہ بھیجانی تھی کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں اور میں نے ان سے بولا میں نے کہا اب ازان دینے کے بعد جانا مجھے فوراں دکھائیں اللہ کے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے کیوٹ ہیں اور آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ دونوں جو ہیں وہ قسطیں اپنے بابا پہ ہیں کہ مجھ سے زیادہ مشابعت ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ کامران بہت خوش تھے تو یہ یہاں پہ میرے پاس لے کے آئے اچھا میں نے یہ چیز دیکھی ہے کتنی بھی تکلیف و پین ہو لیکن جیسے ہی بچوں کو ماں جو ہے وہ اپنے قریب پیار کرتی ہے اور ایسے لارڈ کرتی ہے تو سارا درج تکلیف دور ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ اتنی خوشی مجھے ہو رہی تھی بہت زیادہ اور شکر الحمدللہ دونوں ہیلتی بھی ہیں اور ماشاءاللہ بلکل اپنے ٹائم پہ ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہیلتھ کے حساب سے بہت ماشاءاللہ بہتر ہیں اور ماشاءاللہ کامران کو نام بہت پسند ہے عباس تو انہوں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ اگر ٹوینز بیٹے ہوئے تو میں ان کا نام عشاء عباس اور شجر عباس رکھوں گا تو ماشاءاللہ بہت پیارے نام ہیں مجھے بہت پسند ہے اور یہ دیکھیں اس نے تو پہلے دن ہی نا اپنے فیس پہ اور نوز پہ اتنے نیز مارے ہیں شجر عباس نے یہ دیکھیں اس کے بلکل اپنے فیس پہ ہی جائے نا ہاتھ تھا اور ماشاءاللہ ان کے بال اتنے سلکی اتنے سوفٹ ہیں نا بلکل ایسے جیسے مطلب فریش بال نہیں ہوتے ایسے تھے اور ہیلتی بھی بہت زیادہ تھے یہ تو آپ آگے دیکھیں گے جب ان کی جھنٹ وغیرہ اترے گی نا تو پتہ چلے گا کہ کیسے بال آتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ایسے لگ رہے کہ ان کے گھنے بال ہوں گے دونوں کے اور اب یہاں پہ مجھے جو ہے نا ڈاکٹر نے مطلب مدر فیڈ کے ساتھ بولا تھا کہ یہ بھلا دون جو ہے موری نگا بی ایف ون آپ نے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے کہ ماشاءاللہ دون ہیں پھر وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ساتھ لازمی فارمولا ملک لگانا اور یہ اتنا اچھا دون ہے نا مطلب بلکل بھی بچوں کو کوئی پرابلم اس سے ایشو نہیں ہوتا جلدی ڈائیجسٹ بھی ہوتا ہے اور لائٹ ویٹ بھی ہوتا ہے اور ماشاءاللہ خوشی کے ساتھ جو ہے نا سب کبھی کچھ کر رہے تھے کبھی کچھ اور بہت زیادہ اسما کو تو ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں جلدی سے فیڈر بنا کے ان کو دوں ویسے تو میرے سب بچوں کو انتظار تھا کہ ہم سب جائیں لیکن ایک ساتھ آپ کو پتہ ہے ہسپٹل میں تو نہیں سب کو علاؤ کی کرتے نا تو پھر اسما کو ہی ساتھ رکھا تھا سسٹر کے ساتھ سہ رہے اور سٹارٹنگ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپریشن کی ویرس ایک دم سے نہیں فیڈ کر مار سک رہے تھے تو پھر اس لئے ہم نے فیڈر ساتھ ہی سٹارٹ کر دیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی اس کو آپ پینے کپڑے چینج کر مائیں اور اب ماشاءاللہ فریش ہو گئے یہ نیکس مارننگ تھی تو یہ کتنے ماشاءاللہ اس ٹائم نا کیوٹ لگ رہے ہیں دونوں اچھا ان دونوں کے کٹس بہت زیادہ مائچ کرتے ہیں دیکھیں بلکل سیمیلر ہیں دونوں ہاتھ بھی اور فیس کے بھی ایکسپریشن کے دیکھیں نوز پہ تو اس کا مستقل جو شجر عباس ہے نا اس کا تو بس فیس پہ اٹیک تھا اس نے اتنا زیادے دیکھیں نوز ٹل پہ کتنا زیادہ اپنے زخم کر لیے اور مجھے دیکھ کے بلکل ایسے فیلنگ آرہتی اس کو بہت زیادہ ایسے لگ رہے ہیں جب میں ویڈیو دیکھتی ہوں جیسے لگتا جیسے نکلی گھڑے نہیں ہوتے پیک کی ہوتے ریپ کی ہوتے بلکل ایسے لگ رہے ہیں دونوں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں تو آپ اپنے کمنٹ میں بتائیے گا کہ دونوں جو ہیں وہ کس کے جیسے ہیں کمران کے جیسے ہیں یا میرے سے زیادہ کٹس ان کے مہچ ہو رہے ہیں تو لازمی اپنے کمنٹ میں بتائیے گا اور جب یہاں پہ میں نے بچوں کو اپنے ساتھ لٹایا تو بلکل میری تکلیف ایسے ختم ہو گئی جیسے کچھ تھا ہی نہیں اور شکر الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اتنی بڑی خوشی اور نعمت سے نماز ہے اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو علاج جیسی نعمت اور خوشی اطاع فرمائیں کیونکہ ایک ماں کے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اتنا سکون آتا ہے ان کو دیکھ کے کہ بس ایسے لگتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے انسان اور یہاں پہ کامران اتنے تھکے ہوئے تھے لیکن بلکل سیم ان کی میرے والی فیلنگ ہے کہ جیسے اپنے بچوں کو دیکھا ہے تو بس ریلیکس ہو گئے اور ان کو خوب سارا پیار کر رہے تھے لاد کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد اب تھوڑا سا ذینی دور پہ تھک بھی گئے تھے ٹینشن بھی بہت تھی آپریشن کی اور سب معاملات تھے تو اب انہوں نے بھی اپنے تمام ریلیٹیوز کو کال کی ہے اپنی خوشی چیئر کی ہے ماشاءاللہ بہت خوش تھے شکر الحمدلللہ اللہ پاک نے ہم دونوں میان بیوی کو علا جیسی نعمت سے نماز ہے اس پاک کو گوک شروع ہو کے یہ لگی اور اب یہ ہاتھ کو جنب مو میں ڈالنے والا کاؤں پہلے ایک کار رہا تھا وہ سکون میں آیا دوسرا نہیں مرسی کرنا شروع کر ہی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹی نے سسٹر نے اتنا زیادہ کوپریٹ کیا پوری رات بچوں نہیں کیونکہ ایک روئے پھر دوسرا روئے پھر ایک روئے پھر دوسرا اور پھر میں تو آپریشن کی برا سے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے میں نے تو بلکل بھی ان کو نہیں دیکھا تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انڈل کی اور الحمدللہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ بہت زیادہ جو دوسرے والے بیٹ پہ تھی وہ بہت زیادہ کوپریٹیو تھیں اللہ کا شکر ہے بلکل ایسے لگا میں پتا ہی نہیں چلا کتنی جلدی سانی سے ٹائم گزر گیا اور یہاں پہ ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور الحمدللہ گھر آنے کی ایک اپنی خوشی اور سکون ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بلکل نا ذہنی دور پہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اب میں اپنے بچوں کے ساتھ الحمدللہ اپنے گھر میں ایزی اور پرسکون روٹین میں آگئی تھی اچھا ماشاءاللہ اتنا اچھا غارہ ہسپٹل کا نظام تھا ڈاکٹر اتنی کوپریٹیو اتنی اچھی تھی بلکل ہمارا پرائیویٹ روم تھا کوئی ایشو نہیں تھا ہر طرح کی فیسیلیٹی لیکن یہ تھا کہ ہماری ڈاکٹر سب سے زیادہ مجھے ان کی بہت فسلی تھی بلکل ایسے لگتا تھا جیسے ڈاکٹر کا سب سے زیادہ رویہ ہوتا پوزیٹر وہ پیشنٹ کی زیادہ جنہ ایزی رہتی ہے روٹین اچھا تقریباً ایک ڈیڑھ دن کے بعد میں اپنے گھر واپس آگئی تھی اور جیسے میں ایڈمیٹ ہوئی ہوں صبح گیارہ مجھے ہم لوگ آسپٹل میں گئے تو انہوں نے مجھے چیک اگرہ کیا اور پورے ڈیڑھ بجے جو فوراں سے سب کچھ جھٹ سے سارا کچھ ہو گیا اور بلکل کوئی مسئلہ مسائل کچھ نہیں ہوا شکر الحمدللہ بہت آسان اور اچھا ٹائم گزرا ہمارا وہاں پہ حالانکہ کمران بہت زیادہ ٹینشن میں تھے تو میں انہوں کو یہ کہہ رہی تھی کہتے ہیں نہیں میں بلکل بھی کسی کی ہی لینا چاہتا میں سب کچھ اپنے اس پہ بل بوتے پہ کرنا چاہتا ہوں اور شکر الحمدللہ اللہ پاک نے اتنا ساتھ دیا کہ بلکل ایسے لگے مجھے تو بلکل ایسے فیل ہو ہے کہ جیسے جھٹ سے ہمارا سارا معاملات سارٹ آٹ